قوائے اسمبلی کی جاری ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے لے لیتے ہیں بتائیے گا جی جبکل دیکھیں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے عوضہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے عوضے سے اسطیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے آپ سے کچھ در پہلے گورنر سن عمران اسماعیل نے یا ویلیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے عمران اسماعیل نے کہ جیسے ہی شہباز شریف وزیراعظم کے عوضے کا حلف اٹھائیں گے وہ اپنے عوضے سے استیفہ دے دیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنا استیفہ لکھ رکھ لیا ہے اور جلد ہی وہ صدر مملکت آلیف عربی کو اپنے استیفہ بھیج دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمان کی انہوں نے پیٹنگ گورنر ہاؤس سے شروع کر دی ہے اور ایک دو دن میں وہ اپنی فیملی کے ہمرا گورنر ہاؤس سے شف بھی ہو جائیں گے آج جب شباز شریف وزیراعظم کے مغرب کے بعد گورنر سن عمران اسماعیل نے عوضے سے مصافی ہو جائیں گے اور استیفہ اپنا صدر مملکت کو بھیج دیں گے جبکہ وہ شام میں ہی وہ گورنر ہاؤس کے سٹاف سے ملتاتے بھی کریں گے اور اس کے بعد ایک سے دو روز میں وہ اپنا سمان لے کر گورنر ہاؤس سے شف ہو جائیں گے انہوں نے اپنا استیفہ تریار کر لیا ہے اور اب وہ مغرب کے بعد ممکنہ طور پر اپنا استیفہ صدر مملکت کو بھیج دیں گے چلیں جی استیفہ لے کر لکھ کر رکھ لیا ہے صدر مملکت کو بھیج دیں گے اور انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو ذرا سنواتے ہیں شباز شریف حلف اٹھائے گا میں استیفہ دے دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی شباز شریف کو مجھے سر کہنا پڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جو ناہل ہے اس کرسی کے لیے مقصود چپڑاسی ان کا چپڑاسی اس کے اکاونٹ سے اربونوں پہ نکل کے ان کے اکاونٹ میں گئے ہیں یہ صاحب سے بھاگ رہے ہیں اتصاب سے بھاگ رہے ہیں اور یہ بیکڈور سے بیک چینل سے آ کے یہ یہاں گھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو وزیراعظم نہیں مانتا اور میں ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں استیفہ تو ہم نے ویسی دینا تھا لیکن جائرہ کہ وہ دو سطر لکھی جاتی ہیں کہ جی میں نے اپنی ذاتی بینہ پر استیفہ دینا چاہ رہا ہوں لیکن یہاں پر بات اور ہے میں شباز شریف کی نیچے کام کرنے کو تیار نہیں ہوں تو آج آپ اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے میں شفٹنگ پروسس سے شروع کر دیا ہے میں نے ایک دو دن لگیں گے انشاءاللہ تو یہ تھے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب جو کہتے ہیں کہ استیفہ لکھ لیا ہے اور آج شام یہ صدر مملکت کو ارسال کر دوں گا اور شباز شریف صاحب کو وزیراعظم وہ تسلیم نہیں کرتے دوسری جانب اب اسمبلی کا ذرا ماحول آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں